مزفر نگر نئی منڈی کاتوالی پولیس نے ایس او جی پولیس کے ساتھ مل کر بڑی سفلتہ حاصل کی ہے پولیس نے نئی منڈی ٹی ایس مان مارکٹ میں ایک ماہ پہلے شٹر اکھار کر چوری کی بڑواردات کو انجام دینے والے بدماشوں میں سے دو کو دبوچ لیا بدماشوں سے پولیس نے چوری کی بیٹریہ بھی برامت کی ایک بدماش پھرار بتایا جا رہا ہے دبوچ لیا بدماشوں نے نئی منڈی شیطر کے علاوہ خوتوالی تدھا انہیں اسدھانوں پر بھی چوری کی گھٹناوں کو انجام دینے قبول کیا ہے نئی منڈی کوتوالی پرباری سوشل کمار سینی نے بتایا کہ 27 جولائے کو شیطر کی ٹی ایس مان مارکٹ میں ایک دکان کا شٹر اکھار کر بھاری ماترہ میں بیٹری چوری کر لی گئی تھی انہوں نے بتایا کہ ایس ایس پی نے اس ماملے میں کڑے قدم اٹھاتے ہوئے چوری کی گھٹنا کا کھلاسہ کرنے کی آدیش دیئے تھے انہوں نے بتایا کہ ایس ایس پی کے آدیش پر کڑی کارواہی کرتے ہوئے چوری کی گھٹنا انجام دینے والے دو بدماشوں کو دبوچ لیا گیا جن کے قبضے سے کافی ماترہ میں چرائے گیا سامان تو تھا کھٹنا میں پریوکت کار برامت کی گئی بتایا کہ بدماشوں کا ایک ساتھی فرار ہے جسے ارسٹ کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے یہ آپ لوگوں کو افغط کرانا ہے کہ آج تھانا منڈی اور سو جی کی سہیوک ٹیم نے ایک بیٹری چور کا جو گینگ ہے اس کا کھلاسہ کیا ہے یہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ پچھلے ایک دیر مہینے میں تھانا منڈی تھانا خطولی تھانا چرتھاول میں کچھ گھٹنایا ہوئی تھی جس میں بیٹری کی جو دوپانوں کو یہ ٹارگٹ کیا کرتے تھے اور وہاں سے بیٹری چوری کیا کرتے تھے اور اس میں ٹیم میں لگی بھی تھی اور کل ان کو سپلتا ملی جس میں دو لوگ گرفتار ہوئے ہیں سرپراج ارخمونو اور راجیر دونوں ہی جنپد میرٹ کے پرکشتگڑ کے رہنے والے ہیں اور ان سے ہمیں 27 بیٹری ایک انورٹر اور جو گھٹنا میں جو استعمالی ایک گاڑی کرتے تھے سوپ ڈیزائر وہ بھی ان سے برامد ہوئی ہے اس میں میں بتا دوں کہ تھانا منڈی سے 16 بیٹری گئی تھی جو کی شت پرتیشت برامد ہوئی ہے تھانا کتولی میں جو بیٹریہ چوری ہوئی تھی اس کی دس بیٹریہ برامد ہوئی ہے اس کی اطریق تھانا کتولی سے ایک انورٹر بھی چوری ہوا تھا وہ بھی ان سے برامد ہوئی ہے اور جو گھٹنا میں جو گاڑی یوز ہوتی تھی وہ بھی برامد ہوئی ہے اور ان سے پوستاش میں ہی آیا ہے کہ یہ لوگ جو بیٹری کی دکانے ہوتی تھی اس کو ٹارگیٹ گیا کرتے تھے رات میں اور گاڑی کی جو سیٹ بیلٹ کی گاڑی کی جو سکیٹ بیلٹ ہوتی ہے اس سے شٹر کو ٹارگیٹ کرتے تو شٹر اس سے کھل جاتا تھا اور پھر جو بھی بیٹری وغیرہ ہے اس سے چھوڑی کر لیتے تھے اور ان کا ایک اور ساتھ ہی ہے جو کہ ابھی پرار ہے اس کے لئے ٹیم لگا دی گئی ہے اس کے لئے گرفتاری کریں سب میرٹ کے بدماز ہیں اور مجفرنگر کے تھانا چھتروں میں ٹارگیٹ کرتے تھے کیا کوئی مجفرنگر کا بھی ان کے ساتھ نہیں ابھی تک یہ نہیں ہے اور یہ جیسا کہ ابھی انہوں نے پوستاش میں بھی بتایا ہے کی کیونکہ میرٹ میں ان کی پہچان ہونا آسان تھا کیونکہ یہ گاڑی بھی یوز کرتے تھے تو یہ آس پاس کے جنپدوں میں ہی ٹارگیٹ کرتے تھے ابھی تک ہم کو پتا چلا ہی مجفرنگر میں انہوں نے گھٹنا کاریت کی ہے 2018 میں جنپد میرٹ میڈیکل تھانے سے بھی جیل گئے بیٹری چوری میں بھی اور ابھی ہم اور جانکاری کر رہے ہیں کہ اور کسی جنپد میں انہوں نے گھٹنا کاریت کی ہے